آج کا ہمارا ٹاپک ہے میدہ جسہ کہ ہم نے پہلے بھی پچھلی وڈیو میں میدے پہ آپ کو وڈیو دی ہے اس کی ڈیفینیشنز بتائی ہیں کہ میدے کی ڈیفینیشنز کیا ہے اور کس طرح سے ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے ہم نے کس طرح سے اس کو الگ الگ کر کے اپنی جو بماری ہے اپنی علامات ہے ان کو ظاہر کرنا ہے تو اس لیے اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بدحضمی گیسٹک آپ اکثر دیکھتے ہیں گیس ہو جاتی ہے بدحضمی ہوتی ہے اس وجہ سے یہ پرابلم جو ہے وہ زیادہ آتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہم نے بچنا کس طرح سے ہے اور اس کا علاج گیا ہے آج آپ کے ساتھ ہم دو چیزیں شیئر کریں گے آپ کو ایک گریلو ٹوٹ کا جو ہوتا ہے وہ بھی ہم بتائیں گے اس کا ایک کعوہ ہے جو آپ نے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو ہم اس کے ساتھ میڈیسن بھی بتائیں گے ٹھیک ہے بدحضمی ہونے سے گیس ہونے سے آپ کے دل پر بوجھا جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں پر بوجھا جاتا ہے ٹھیک ہے سر میں بوجھا جاتا ہے سر میں پین سٹارٹ ہو جاتی ہے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے یہ سب گیسٹک پرابلم ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کو اکثر آپ ایسا لگتا ہے جیسے ہارڈ اٹائک ہو جائے گا آپ کو ٹھیک ہے اس چیز پہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو اس لیے رات کو سوتے وقت آپ وہ کعوہ استعمال کر لیا کریں اور آپ نے وہ میڈیسن استعمال کرنی ہے اور میڈے کی ڈیفینیشن آپ نے ضرور رکھنی ہے پرانی ویڈیو دیکھیں اس میں آپ کو پتا چلیں آپ اس میں دیکھیں کہ مجھے مرض کیا ہے آپ اپنے مرض کو پہلے ڈونڈیں پھر یہ میڈیسن یوز کریں اگر تو صرف گیسٹک ہے گیسٹ اپ ہوتا ہے آپ کو تو یہ آپ لے سکتے ہیں تو اس کے لیے کعوہ جو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ ہے آپ نے پیاز لینا ہے ایک چھوٹا ٹکڑا پیاز کا لیں اس میں آپ نے مناسب ٹکڑا جو ہے ایک انچ ڈیرڈ انچ کا ٹکڑا جو ہے وہ ادھرک کا ڈالنا ہے ٹھیک اس کو چھوٹ کریں چھوٹا چھوٹا کٹ لیں وہ اس میں ڈالیں اور اس کے اندر آپ نے دالچی نہیں ڈالنی ہے اور سبز لاچی ڈالنی ہے ٹھیک ہے ڈیرڈ کپ پانی میں ڈال کے اس کو اچھی طرح بوائل کریں جب اس کا ایک کپ پانی رہ جائے تو اس میں آپ نے وہ ڈال دینا گھڑ ڈال دینا جس کو آپ براؤن شگر کہتے ہیں گھڑ شکر گھڑ وہ ڈال کے اس کو کعوے کو جو ہے آپ لے سکتی ہیں اس سے آپ کی بدہزمی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی کافی حد تک بہتر ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے لئے جو میڈیسن آپ نے مجیوز کرنی ہے وہ ہے کاربو ویج ٹھیک ہے کاربو ویج میڈیسن آپ استعمال کریں دوستوں کی طاقت میں ایک اچھے ہومیوپیتک سٹور سے جا کے جرمن کی میڈیسن لینی ہے اور وہ آپ نے استعمال کرنی ہے پانچ پانچ ڈاپ ہر چار گھنٹے بعد استعمال کرنے ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ اس کو استعمال کریں تو اس کے تھوڑی کھانے کی بھی آپ خاص خیال کریں کہ آدھی گھنٹے بعد پندرہ منٹ بعد کھانے کے بعد لے لیں تاکہ آپ کو جلدی اس کی ریلیف ہو جائے ٹھیک ہے اور اس سے آپ کو ایک اچھا ریزلٹ ملے گا اور اچھا فائدہ ملے گا اور یہ آپ دوسروں کے ساتھ میڈیسن کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس کے ساتھ جو ہے فائدہ پا سکیں اور آپ کو کسی اور میڈے کا پرابلم ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس سے ریلیٹڈ آپ کو ویڈیو دیں اور آپ کے وسیلہ سے دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ فائدہ پائیں تھینکیو سو مچ